سپین کے مشہور کلب بارسلونہ کے کپتان اور ارجنٹینہ کے شورہ افاق کھلاری میسی نے کلب سے معاہدے کی توسیح کے لیے مذاکرات ختم کر دی ہیں ریپورٹ کے مطابق ریڈیو سپین کا کہنا تھا کہ میسی بارسلونہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور دو ہزار اکیس میں معاہدہ ختم ہوتے ہی چلے جائیں گے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میسی اور ان کے والد جارڈ نے کلب سے دو ہزار سترہ میں ہونے والے تجدیدی معاہدے کی مزید توسیح کے لیے بادشید شروع کی تھی لیکن وہ کلب سے مزید منسلک رہنے کے خوان نہیں ہیں میسی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ جنوری میں کلب کے کوچ کی برطرفی کا ذمہ دار ٹھہرائے جانے اور اس سے متعلق خبریں لیگ ہونے پر غصے میں ہیں میسی کھلاریوں کے میار پر بھی دل برداشتہ ہیں بارسلونہ کی جانب سے اس ریپورٹ کے جواب میں کچھ نہیں کہا گیا اور تاہل کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا خیال رہے کہ 33 سالہ میسی نے بارسلونہ کی جانب سے روانہ ہفتے اٹلیٹکو میڈریٹ کے خلاف کھیلتے ہوئے اپنے کیریئر کا ساتھ سوہاں گول سکور کیا تھا لیکن یہ میچ دو دو سے برابری پر ختم ہو گیا تھا اس میچ کے برابری پر ختم ہونے کے باعث بارسلونہ ٹائٹل کا دفاع کرنے میں ناکام رہی تھی بارسلونہ ٹائٹل کی جنگ میں ریل میڈریٹ سے چار پوائنٹ پیچھے ہے جس کے ابھی مزید پانچ میچ باقی ہیں کم گو میسی نے روان برد جنوری میں کلپ کے سپورٹنگ ڈائیکٹر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا میسی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا ہماری ٹیم اس سیزن کی چیمپین لیگ جتنے کے قابل نہیں ہے بعد ازاں اپریل میں انہوں نے کلپ کے بورٹ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ کھلاڑی کرونا وائرس کے باعث ٹیم کی مالی مشکلات کو ختم کرنے میں مدد کے لیے معاوضے میں کمی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اختر علی خان سپورٹس آج تک